موسیقی نرسری وقبوٹ کی لینڈ خبزہ بڑے رباب سے باپ کی جاگر کی طرح خبزہ کر لیا گیا خیر برحال بھلا ہو وقبوٹ کے عدداروں کا جنہوں نے بروقت کام کیا اور پولیس ٹیشن میں کے فائر ہوا خبزہ رو گیا اس مسئلے پر سلیم صاحب کا کہنا ہے کہ ٹیمپروری وقبوٹ کے لینڈ گریبر خوش ہو جائیں کہ ان کے باپ کی جائداد ہے سمجھ کر لیکن عقافی جائداد عقاف کی ہوتی ہے اور کسی بھی حال وہ چھوڑنے والے نہیں ہیں عقاف کی جائدادوں کو آئیے دیکھتے ہیں اس میں کوئی بھی اگر ٹیمپروری لینڈ گریبر کوئی بھی خبزے کر کے بیٹ لے کے خبزے کر کے بیٹھ کے بیٹھ کر دیے چلے بھی تو جو نا وہ پروپٹی آلویس وف رہتی اس پہ کوئی دورہ ہی نہیں ہے کہ کیونکہ اس کا منتخب رہتا ہمارا پاس گزیٹ رہتی یہاں نیرہ تو آرکیس میں بھی ہمارا ریکارڈ رہتا کئی جانے والی نیرہ کی پروپٹی ٹیمپروری خوش ہو جانا وف پروپٹی ہماری میں وف کی نہیں ہے ہماری ہے وہی ہے اور اس کو اللہ کے پاس بھی جواب دینا ہے یہاں بھی اس کی آخرت بھی خراب دنیا داری بھی خراب ہو سکی ہے تو یہ تھا عقافی لینڈ کے خبزے سے متعلق اب چلتے ہیں دوسرے عنوان پر ورک بورٹ کے چیئرمن سلیم صاحب کی مدد ختم ہونے آ رہے ہیں 31 مارچ کو وہ ورک بورٹ کے چیئرمن ختم ہو جائیں گے ایمیل سی بھی شاید ختم ہو جائے گی اب کنٹینیو کرنا ہے یا نہیں وہ تو سی ایم کے ہاتھ میں ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا شاید ہو سکتا ہے اسی فرسٹریشن میں اسی غصے میں سلیم صاحب اپنا تمام غصہ ورک بورٹ کے ایمپلائیس پر نکال رہے ہیں ڈانا گری کر رہے ہیں عدل آباد کے ایک انسپیکٹر ابراہیم پر خاتلانہ حملہ کر دیا ہے ورک بورٹ کے چیئرمن سلیم نے ان کی ہوتل ان مول پر ابراہیم ہوم منسٹر محمود علی صاحب سے ایک فون کروا کر چیئرمن کو کسی کام کے لئے آئے تھے شاید ابراہیم کو نہیں معلوم کہ ہوم منسٹر کی اور ورک بورٹ چیئرمن کی جمتی نہیں ہے بس اب کیا تھا جیسے ہی ورک بورٹ کی چیئرمن کی نظر سلیم صاحب کی اس انسپیکٹر پر پڑی غصہ باہر آگا اور ایک بلکل دادا کی طرح زبردست طریقے سے مارنے لگے ابراہیم کو آئیے اس لسلے میں ابراہیم کا کیا کہنا ہے سنتے ہیں صاحب آتے کیوں بیٹھا تو یہاں کسے پوچھے بیٹھا یہاں ماں کیا ہے لڑے تو میرے میری ہوتل میں بٹھ کے میرے سے رکوئیڈا کرنا تھا ان کے ان کے ایسے ورمینسٹر کھون سی ایم کھون ان سے میرے کو دھمکیاں دینے لگا تھا اور تو جو یہاں بیٹھا گئے کو گلہ پکڑ کے ساتھ میرے کو گلہ پکڑ کے کھیچ کے مارنا چالوں کر اور یہ ماں نہیں پورے آپ کی پورے ان کے ہوتل کے پورے انپلائز دیکھے میرے اور مزید کولکس دیکھے گرا دیا گرا دے کے میرا میرا موبائل گر گیا ماں گر گیا گرانے کے بعد میں اٹھ کے مائے پھر باہر جا رہوں تو پھر باہر سے پھر پکڑ کے لیا پھر مار تو صاحب یہ یہ میرے ساتھ ایتنی اس سے پرے محیوب نگر کے ایک اور کوئی لیڈر ہے ان کو بھی لیا گرا گرا کے مارا اور انہیں جو ہے خوم کے واسطے تباہ کرنے والا خوم کو تباہ کرنے والا آدمی ہے اور میں ہی میرے سے غلطی یہ ہوئی بول کے وہ راؤں میں ہی ریویزن لیٹر دیا خلی میں گورنمنٹ کو لیٹر دیا تو گورنمنٹ کو لیٹر دے لانا تو خون ہے گورنمنٹ کو لے سب اپنی جبول لیتا برا ناظرین آج وٹس اب انکٹ پروگرام کے ذریعے ایک مشورہ ہم دینا چاہتے ہیں سلیم صاحب کی مدت ختم ہو رہے ہیں اب اس کے بعد وہ کنٹینی ہوتے ہیں یعنی وہ تو سی ایم کو پتا ہے آنے والا وقت ہی بتائے گا لیکن میرا ایک مشورہ آئے سلیم صاحب سے ملیے مت نیتو ان کا حصہ بہت ہی خراب ہے جوتے کھانے پڑھیں گے ایسا محسوس ہو رہا ہے یہ مشورے کے ساتھ آج کا انکٹ شو ہم ختم کرتے ہیں مجھے دیجئے اجازت اللہ حافظ جائے مجھے دیجئے مجھے دیجئے